بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بہروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں آج دوبارہ لپکشائی کی جائے گی آئی ایس ایمارڈ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت کے اوپر آج ہم دوبارہ بتائیں گے کہ شوکت اللہ مروت نے پاکستانی عوام سے کس طرح جھوٹ بول کر کس طرح سہانے خواب دکھا کر پاکستانی مجبور عوام کو بے وقوف بنایا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نصرباز کبھی بوکھا نہیں مرے گا آئی ایس ایمارڈ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت پورسی سے ریٹائیڈ ہیں یعنی کہ میجر ریٹائیڈ شوکت اللہ مروت ان کے اوپر لپکشائی کی جائے گی کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایک ٹاور سیونٹین ہے جس کی مالیت سات ارب روپے ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوباری سپورٹ سٹی میں وہ کسیر منزلہ امارتیں بنا کر دیں گے ایک ٹاور بنا کر دیں گے اس کے اوپر آپ کو اس کی حقیقت بتائیں گے پھر آج پروگرام میں آگے چل کے دو مزید ایسے کریکٹر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تاکہ پاکستانی مجبور عوام جو آئی ایس ایمارڈ کے ڈسے ہوئے ہیں وہ اگر درخواستیں دیتے ہیں تو ان دو اشخاص کو بھی لازمی آپ نے اس درخواست میں نامزد کریں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ جب پیسہ دیکھتے ہیں تو ان کا دین ایمان جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں کہ آئی ایس ایمارڈ میں ایک شخصیت ہے منیجنگ ڈیریکٹر سردار احمد رضا اور اسی کمپنی آئی ایس ایمارڈ کے ایڈمنین سیکیورٹی میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے ندیم اقبال خٹک ندیم اقبال خٹک نے جب آئی ایس ایمارڈ جوائن کی تو اس وقت یہ ایک سیونٹی مٹ سائیکل پر آتا تھا اور آج ماشاء اللہ پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹ کر ندیم اقبال خٹک اربپتی بن چکا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایس ایمارڈ کے جو ایس ایمارڈ کے جو اسسسٹنٹ سیلز منیجر کی پوسٹ پر تھے ان کو تین ماہ تک پرمننٹ نہیں کیا جاتا تھا اس وجہ سے نہیں کیا جاتا تھا ان کو ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ ڈیڑھ سے دو کروڑ بے کی سیل آپ آئی ایس ایمارڈ کو لا کر دیں گے اس کے بعد آپ پرمننٹ ایمپلائن ہوں گے اور آپ کی جو سیلری ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار مہانہ ہوگی اب وہ ایک لاکھ پچاس ہزار مہانہ پاکستانی عوام سے لوٹنے تھے اور وہی شوکت اللہ مروت نے ان ملازمین کو یعنی کہ ایس ایمارڈ کے جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں آئی ایس ایمارڈ کے جو ایمڈی ہیں سردار احمد رضا اور اس کے علاوہ جو ان کے کنٹری ہیڈ ہیں جن کا نام ندیم اقبال خٹک ہے وہ لوگوں کو ابھی تک لولی پاپ دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے احتجاجی مظاہرہ نہیں کرنا اچھا یہاں پہ سب سے اہم بات ناظرین کہ شوکت اللہ مروت نے کہا کہ ان کو دو پورٹل ملے ہیں ایک پورٹل نے انہوں نے کہا جی جی ایس بینک کا ہے اور ایک فیصل بینک کا ہے اچھا وہ جو پورٹل ملے ہیں ناظرین یہ سب سے اہم بات ہے یہ نصربازوں کی ایک نئی چال ہے آپ تک پہنچانا میرا فرض بنتا تھا کہ دیکھیں شوکت اللہ مروت کے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ فریز ہوئے شوکت اللہ مروت کے آئی ایس ایمارڈ کے ہوگئے یا شوکت مروت گروپ آف کمپنی اس کو بلیک لسٹ کیا ہوئے سیکیورٹی اکسینٹ میشن آف پاکستان نے اب انہوں نے نیا منجن مارکیٹ میں کیا لائیا ارورا سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے نام پر اب یہ لوگ دوبارہ سے جو ان کے ملازمین ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ مزید سیل لے کے آئیں تاکہ آپ کی تنہائیں آپ کو ملیں اور جو رینٹل ان کا رکا ہوا ہے وہ رینٹل دے کے نئے سے نیا انویسٹر اس میں داخل ہو اور ان کو وہ لوٹتے رہیں آپ کو ایک اور بات بتا دیں ناظرین اگر شوکت اللہ مروت اتنا ہی اماندار ہوتا اگر میجر ریٹائیٹ شوکت اللہ مروت اتنا ہی محبے وطن پاکستانی ہوتا اگر میجر ریٹائیٹ شوکت اللہ مروت اتنا ہی دردے دل ہوتا تو جو وہ کروڑوں روپے کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ گاڑی سیل آؤٹ کر کے آپ کا رینٹ آپ کو دے سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ناظرین یہی ہے کہ شوکت اللہ مروت کو پیسے سے پیار ہے اب میں ایک اور جو بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں ناظرین وہ انکشاف یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت نے ایکزک کنٹرول لسٹ یعنی کہ ایسیل سے نام نکلوانے کے لیے سپریم کورڑ پاکستان میں ایک پیٹیشن موو کی ہے وہ پیٹیشن کس وجہ سے موو کی ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت یہ جاتا ہے اس کا نام ایسیل سے نکلے اور وہ پاکستان سے پرار ہو کر بیرون ملک جائے میں آپ کو ایک اور بات بتانا جا رہا ہوں ناظرین وہ بات یہ ہے کہ میرے کچھ جو واش ٹائمز کے ملازمین تھے ان کو ہم نے دبائی سپورٹ سٹی بھیجا کہ جا کے چیک کریں کہ شوکت اللہ مروت کہ کیا دبائی سپورٹ سٹی میں کوئی عمارت تعمیر کر رہے ہیں پلازہ تعمیر کر رہے ہیں کیا وہاں پہ اس کے پاس جگہ ہے تو میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لیں دبائی سپورٹ سٹی میں شوکت اللہ مروت کے پاس ایک مرلا زمین نہیں ہے ٹوٹلی فائلیں جالی بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے پھر جو ان کا فیصل ہلز میں ایک ٹاور سیونٹین یا کرسٹل ٹاور کے نام سے جو پروجیکٹ بنایا جا رہے ہیں اس کی جو مالیت ہے انویسٹرز کی نظر میں وہ ایک ارب رپیہ ہے شوکت اللہ مروت نے اپنے وائس نوٹ میں کہا کہ سات ارب رپیہ اس جگہ کی مالیت ہے لیکن وہاں پہ بھی سٹی ہوئے ہوئے ہیں ناظرین یہ بھی آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں کہ جو ٹاور سیونٹین یا کرسٹل ٹاورز بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ سٹی ہوا ہوا ہے شوکت اللہ مروت کا جتنا بھی پیسہ تھا وہ تمام پیسہ شوکت اللہ مروت بیرون ملک بیگ چکا ہے اسی لیے تو شوکت اللہ مروت کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں منی لانڈرنگ کی تفتیش کی جاری ہے انکوائری کی جاری ہے اب یہاں پہ جو جے ایس بینک یا فیصل بینک کے جو پورٹل دیئے گئے ہیں اگر شوکت اللہ مروت اتنا ہی درد دل رکھنے والا ہوتا تو وہ ارورا سٹیٹ اور بلڈرز کے نام پر اکاؤنٹ نہ بناتا شوکت اللہ مروت اب جتنے بھی اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ اس کی ہمشیرہ کے نام پر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ یہ نوصر باز دیکھیں کس طرح کس طرح کے ڈرامے کھیلتے ہیں اب جتنے بھی آئی ایس ایم آر کے انویسٹرز ہیں وہ اسی آس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید شوکت اللہ مروت ان کو رنٹ دے دے جب تک شوکت اللہ مروت کو نئی انویسمنٹ نہیں ملے گی تو جو متاثرین ہیں وہ رولتے رہیں گے کیونکہ نئی انویسمنٹ آنے کے بعد ہی شوکت اللہ مروت آپ کو رنٹ دے گا نہیں تو شوکت اللہ مروت کا وائس نوٹ ہے جس میں وہ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے سے پیسے لینے ہیں یعنی کہ شوکت اللہ مروت سے پیسے لینے ہیں وہ انتظار کرے اور جس نے نیب سے پیسے لینے ہیں تو وہ نیب میں جا کے درخواست دے اب یہ ایک واضح پیغام دیا گیا ہے شوکت اللہ مروت کے جانب سے کہ جو آئی ایس ایم آر کے لوگ ہیں وہ اداروں سے رجوع کریں پھر آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ سردار احمد رضا جو منیجنگ ڈریکٹر ہیں آئی ایس ایم آر کے یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ملازمین نے احتجاجی بظاہرے شروع کیے تو انہوں نے آکے تفل تسلیہ دی تو سردار احمد رضا صاحب آپ کی تصویریں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چلائیں گے آپ کی حقیقت بھی عوام کو بتائیں گے کہ اس ساری دوسر بازی میں سردار احمد رضا اور جو وہاں پہ کنٹری ہیڈ لگایا گیا ہے مدیم اقبال خٹک وہ بھی ہنڈریٹ پرسنٹ شامل ہے کیونکہ یہاں پہ ملازمین جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ای ایس ایم ایسسٹنس سیلز منیجر کو اس وقت پرمننٹ کیا جاتا تھا جب وہ ڈیڑھ سے دو کروڑوے کی سیل لے کے آتا تھا پھر اس کی سیلری انکریز کی جاتی تھی ڈیڑھ لاک رپیاں مہانہ پر اس کو رکھا جاتا تھا اب یہاں پہ ناظرین سب سے اہم بات جو دبی سپورٹ سٹی ہے وہ بھی ایک فراڈ ہے کوئی زمین نہیں ہے شوکت اللہ مروت کی صرف ڈرامے لگائے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کو بے وقوع بنایا جا رہے ہیں ای ایس ایم مارٹ میں ایک سابقہ منیجنگ ڈیریکٹر تھی جس خاتون کا نام میں نہیں لوں گا وہ خاتون تھی تو اس نے اس وجہ سے ای ای ایس ایم مارٹ کو چھوڑا تھا کہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ شوکت اللہ مروت یعنی یہ میجر ریٹائر شوکت اللہ مروت پاکستانی عوام کو لوٹ رہا ہے پھر یہاں پہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ نو کروڑ پہ کی گاڑی میں شوکت اللہ مروت گھوم رہے اگر وہ گاڑی بھی سیل آؤٹ کرے تو وہ لوگوں کا پیسہ جن کے تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو واپس کر سکتا ہے لیکن اس نے پیسے واپس نہیں کرتے ہیں ٹاور سیونٹین یا کرسل ٹاور وہاں پہ سٹیٹ چل رہے ہیں ناظرین شوکت اللہ مروت کے خلاف آپ اداروں میں جائیں اگر شوکت اللہ مروت کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نکل جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کیونکہ اسلام آباد میں شوکت اللہ مروت کا کوئی گھر نہیں ہے رینٹ کے گھروں میں وہ رہ رہے ہیں اس نے یہاں سے ٹکٹ کٹوانا ہے اور دوبی باگ جانا ہے اور پاکستانی عوام اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دری اس آس کے ساتھ بیٹھی ہوگی کہ شاید ان کے پیسے واپس ملے کیونکہ اس سے قبل دیکھنے سیفور احمان خان نیازی ان کا فرنٹ مین راجہ ریاست تھا تو شوکت اللہ مروت کے جو فرنٹ مین ہیں ایم ڈی سردار احمد رزا اور جو کنٹری ہیڈ ہیں ندیم اقبال خٹک وہ ہیں جو آپ کو صرف طفل تسلیہ دے رہے ہیں آپ نے اگر شوکت اللہ مروت سے اپنے پیسے واپس لینے ہیں تو خدا رہا میں نے آپ کو کہا تھا میجر ریٹائرڈ ہے تو آپ جی ایچ کیو میں آرمی چیف کے نام درخواست لکھیں آپ اسلامباد ہائی کورڈ میں جائیں کہ شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ال سے نہ نکالا جائے شوکت اللہ مروت نے جو پیٹیشن موو کی ہوئی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں آپ وہاں پہ بھی جا کے درخواست دے سکتے ہیں کہ شوکت اللہ مروت نے پاکستانی عوام سے اربوں روپے کا فراڈ کی ہے اسی ہزار ممبر ہیں تو دو چار ہزار ممبر کو رینٹ دے کر شوکت اللہ مروت یہ بتانا چاہر ہے کہ وہ پیسے واپس کرے گا تو شوکت اللہ مروت پیسے واپس نہیں کرے گا کال انشاءاللہ آپ کو جو جو جی ایس بینک کھلا ہے جی ایس بینک کا جو پوٹل ہے یا جو فیصل بینک کا پوٹل ہے اور ان کی ہمشیرہ کے نام پر کتنے اکاؤنٹس ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں گے ابھی وقت ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے پاس پشتاوے کے لاوہ کچھ نہ ہے اگلے پروگرام تقلیب رمزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ